موسیقی جو ستارہ امتیاز ملا ہے یہ میرے خیال سے کہ جو میری پوری جو ٹیم پورے پاکستان میں جو ان کے قوشوں کا نتیجہ ہے اللہ کی فضل سے ہمارے پورے پاکستان میں 157 سینٹرز ہیں ہماری جو زیادہ زیادہ جو چیلنجز ہیں یہ گروبت کی وجہ سے آ رہے ہیں میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں بڑا کچھ نصیب ہوں کہ میں نے ڈاکٹر روت فاغ جیسی شخصیت کے ساتھ 27 سال کام کی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فریڈم نیوز پر یوم پاکستان کے حوالے سے خصوصی پروگرام امن کا نشان پاکستان دوستو آج ہم نے اپنے پروگرام یوم پاکستان کے حوالے سے جس مہمان کو خصوصی طور پر دعوت دی ہے ان کا تعلق شعبہ صحت سے ہے شعبہ صحت سے بابستگی ان کی کتنی پرانی ہے اور ان کی قدمات کو دیکھتے ہوئے یعنی کہ قدمات عامہ کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ اور پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز سے بھی آج نوازا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں میری ایڈلیڈ لیپریسی سنٹر کے سی ای او مووین فرانسز لوگو صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو ستارہ امتیاز ملنے پر ہماری طرف سے اور پورے پاکستان کی طرف سے بہت بہت مبارک ہو اور سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ یوم پاکستان کے موقع پر آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا تو کیسا محسوس کر رہے ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو بس میں نے یہ سوچا نہیں تھا اس لئے کہ میں یہ ضرور میں کہوں گا کہ یہ جو ستارہ امتیاز ملنے یہ میرے خیال سے کہ جو میری پوری جو ٹیم پورے پاکستان میں جو ان کے کا وشعوں کا نتیجہ ہے کیا بات ہے صحیح اور اگر میں اس لیپریسیس سنٹر کی بات کروں ایم ایل سی کی بات کروں تو پاکستان میں کچھ مال کے بارے میں بتائیں ایم ایل سی کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا خدمات انجام دے رہے ہیں دیکھیں یہ پروگرام جو شروع ہوا تھا یہ نائنٹین پرپٹی سکس میں ایک کیتلک فیت کے ایک ریلیجس جو آرڈر ہوتا ہے دوٹرز آف دہ ہارٹ آف میری وہ سسٹروں نے شروع کیا تھا دکٹر روت فاؤر نائنٹین سکسٹی میں آئی اور جب وہ مریضوں کو دیکھتی تھی کراچی میں اور وہ مریض بند ہونے کا نام نہیں لیتے اس لیے کہ پورے پاکستان سے آتی صحیح تو وہ ایک بڑی دور اندیش خاتون تھی تو انہوں نے سوچا اگر اس طریقی سے اگر میں صرف یہاں بیٹھ کے لوگوں کا انتظار کروں گے اور مریض آتے رہیں گے تو یہ کام کبھی ختم نہیں ہوگا تو میں نے یہ جو سو سے وہاں تک پہنچنا ہے تو ان کے پاس ان دو نے ایک پرانی جیپ تھی تو پورے پاکستان وہ ایک برائیور کو لے کے نکل جاتی تھی پھر انہوں نے ایسا ایسا وہ سارے صوبوں میں یہ لیپرسی کنٹرول پروگرام پروونچل ہیلڈ دپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو اسٹیبلش کیا آج اللہ کے فضل سے ہمارے پورے پاکستان میں ایک سو ستاون سینٹرز ہیں اور یہ جو ہے یہ پبلک پرائیوٹ پارٹنشپ میں چل رہا ہے اور مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں اور شعبہ صحت کی بات کریں تو خاص طرح پر آپ کے خیال میں وہ کیا مسائل ہیں جو کہ پاکستان کو صحت کے شعبے میں خاص طرح پر جو درکار ہیں یا پرابلمز ان کو نظر آ رہی ہیں آپ کے خیال میں دیکھیں جیسے ہر ڈیویلپنگ کنٹری کے جو چیلنجز ہوتے ہیں ہمارے جو زیادہ زیادہ جو چیلنجز ہیں یہ گروبت کی وجہ سے آ رہے ہیں صحیح اور لیپریسی کا جو پروگرام ہم نے اسٹیبلش کیا تھا ہم اکثر ان علاقوں میں جاتے تھے جہاں پر بہت ہی پس ماندگی اور ان علاقوں میں پھر آپ کو ایسی بیماریاں ملیں گے اب لیپریسی کے ساتھ ساتھ جب لیپریسی کنٹرول کیا ہم نے نائنٹین نائنٹی سکس میں اور وہ ڈیوی ایچو کے جو ٹارگٹ تھا ایک حد اپتہ ہمیں دیا تھا وہ دو آزار کا تھا اور ہم نے نائنٹین نائنٹی سکس میں کنٹرول کیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دوسرے جو ڈسسپلنز میں کام شروع کیا جہاں تیوبر کلوسز پریونشن آف بلائنڈنس مادر آنڈ چائلڈ ہیلتھ اور کمیونٹی بیسٹ انکلوسیف ڈیویلپنٹ یہ معظوری میں کام کرنے ہیں آجا صحیح صحیح ٹھیک ہے آپ کو ستارہ امتیاز سے بھی نمازہ گیا تو اس سے بھی زیادہ کوئی فخر کی بات آپ کے لیے اور بھی کوئی ہے یا دیکھیں میرے لئے جو سب سے بڑا جو ایک تو میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں بڑا کچھ نصیب ہوں کہ میں نے ڈاکٹر روتفاہو جیسی شخصیت کے ساتھ ستائیس سال کام کی کیا بات ہے ٹھیک ہے اور ستائیس سال اب تو میں فخر محسوس کرتا ہوں اس وقت بھی جتنے ہر ٹیم میمبر تھے مگر ڈاکٹر روتفاہو کے ساتھ کام کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا صحیح اچھا ڈاکٹر روتفاہو کے اگر ہم بات کریں تو انہیں پاکستان کی مدد ایرسا بھی کہا جاتا ہے اور ان کے ساتھ اتنے قریب کام کرنے کا جو موقع آپ کا اتنے سال تو وہ کیسا ایکسپیرنس رہا ہو ان کے بارے میں کچھ بتائیں تھوڑا سا ہمیں سب سے پہلے میں ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جب ان کا انتقال ہوا تھا اس وقت بھی نیوز پیپر میں آتا ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان کو فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس ڈاکٹر روت فاؤ جیسی شخصیت تھی ٹھیک ہے مادر ٹریزہ ان کا ایک اپنا مقام ہے ٹھیک ہے وہ انڈیا میں تھا پاکستان میں ڈاکٹر روت فاؤ should be remembered as ڈاکٹر روت فاؤ of پاکستان ٹھیک ٹھیک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنا بھی ایک اہزاز تھا مشکلات بھی تھے ان کے ساتھ کام کرنے کے اس لیے کہ ایک تو وہ ٹائم پہ خاتی نہیں تھی ٹائم پہ سوتی نہیں تھی تو ہم سوا سات بجے شروع کرتے تھے تو رات کو گیارہ بارہ بجے کبھی کوئر ایک کمرے کے اندر بیٹھ کے ہم کام کر رہے تھے صحیح صحیح مطلب وہ اتنی کیا کہنا چاہیے کہ محنت اور لگن کے ساتھ جو ہے وہ کام کرتے تھے بالکل لگن کے ساتھ کام کر لی میرا خیال میں کہ شاید جس طرح ہم نے پاکستان میں لیپرسی پہ کابو پایا ہے تو شاید اس کا سہرا جو ہے وہ انہیں کے سر جاتا ہے اور ان کی محنت اور ان کی لگن اور ان کی پوری ٹیم کو جاتا ہے کوئی شک نہیں دیکھیں کہ پورے پاکستان میں جو کام کیا ہے انہوں نے اس وقت ہمارا جو ایک انسٹیٹو ہے وہ it is also known to be National Training Institute for Leprosy Technician پاکستان میں جو لیپرسی ٹیکنیشن جن کی گورنمنٹ میں ایبسورپشن ہوتی ہے ان کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ یہاں سے ایک ٹیکنیشن کا کورس کپلیٹ کر کے اور پھر جا کے ان کو ملتے ہیں اور انہوں نے اس طریقے سے ہمیں جوڑا ہے کہ جب ٹریننگ ہوتی ہے تو بیچ ہوتے ہیں پندرہ سے بیس کے بیچ ہوتے ہیں تو یہ پورے پاکستان کی صوبوں میں سے آتے ہیں تین تین چار چار ٹھیک ہے اب میں کہیں پر بھی چلے جاؤں یا ہمارے پیرمیڈک جو ہیں لیپرسی ٹیکنیشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ کہیں پر بھی چلے جائیں گے ان کی جو ایڈنٹیٹی ایز ای فاملی ممبر آب لیپرسی وہ پنجاب میں چلے گا کہ میں لیپرسی ٹیکنیشن اور کوئی دوسرا لیپرسی ٹیکنیشن ملے گا تو وہ کہے گا یہ میرا بھائی ہے صحیح صحیح کیا بات ہے تو یہ دکٹر فاؤ نے ان کو جھوڑ کے رکھا ہے صحیح صحیح اچھے مجھے بتائیں گے کہ دکٹر روت فاؤ کو کام کرتے ہوئے اکثر معاشرتی بھی اور کیا کہنا چاہیے باقی جو مسائل ہیں اور مسائل کی کمی خاص طور پر ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ بے شک سامنا کرنا پڑا ہوگا کیونکہ ہم developing country میں سے ایک ہے تو آپ کے خیال میں کوئی ایسا واقعہ کہ جو کہ آپ ہمارے سے شیئر کرنا چاہیں کہ جو کہ ہم تمام دیکھنے والوں کے لیے حمد اور مطلب جسے ہم سیکھ سکیں اس واقعے سے کوئی ایسا واقعہ کوئی آپ کے خیال میں یاد ہے دیکھیں ایسے تو دو تین میں آپ کو بیان کروں گا ایک تو یہ تھا کہ جب ڈاکٹر فاؤ نے اسٹیبلش کیا آپ سب کو معلوم ہے کہ she was a german تو ان دنوں میں کوئی ایک news article شکر جہاں پر لکھا تھا کہ جرمن لیڈی ڈاکٹر یہاں لیپریسی میں کام کر رہی ہیں تو وہاں پر جو جرمن لیپریسی ریلیف اسوسیییشن ان کا جو ہیڈ تھا پریزیڈنٹ انہوں نے ڈاکٹر فاؤ کو لکھا کہ how come there is a جرمن ڈاکٹر working in لیپریسی in پاکستان and the جرمن لیپریسی ریلیف اسوسییشن doesn't know about it ڈاکٹر فاؤ نے ان کو لکھا کہ how come there is a جرمن لیپریسی ریلیف اسوسییشن سیسٹی ٹو سے لے کے آج تک وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں ایک واقعہ میں ضرور آپ کو سناوں گا جو مطلب ان کی ایک conviction تھی کہ اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے اس پروگرام کو ایسے ہی یہ زیارت میں زلزل آیا تھا یہ میرے خیال سے کہ دو ہزار ایڈون نو ایکزیک ڈیڈ میں بھول گیا ہوں چودہ یا پندرہ تھا شاید نا تو میرے سامنے آگے صبح صبح آئی بلکل ان کا بال جیسا آپ بکھرے ہیں ویبال تھے تو میں سمجھ گئے رات کو سو ہی نہیں ہے تو میں نے بولا ڈاکٹر فاؤ کیا ہوا تو کہنا میں رات بس سو نہیں سکتے میں نے کیوں کیا ہوا کہنے کی وہ زلزلہ آیا زیارت میں اور وہاں اس وقت اتنی ٹھنڈ ہے تو وہ لوگ بچے کیسے سوائیب کر رہوں گے کھلے اس میں ہم ان کے لئے کچھ کر نہیں سکتے تو مجھے جانا تھا گرامر سکول میں بولایا تھا انہوں نے ٹھیک ہے کسی چیز کے لئے تو میں نے بلالا ٹھیک ہے تو میں نے ڈاکٹر فاؤ میں نے کیلکولیشن کیا تو میں نے بلانکیج اور وام کلوز وغیرہ ملا ڈاکٹر فاؤ بلالا 1.5 ملین ایک زیارہ کانٹیبیوشن ہوگا وہ تو بہت بڑا سانیا تو میں نے کہا کہ میں جیسے آتا ہوں پھر ہم دیکھتے ہم کیا کریں تو بہتا ہے میں بھی دعا کر رہی ہوں کہ کہیں سے کچھ ہو جائے میں وہاں پر گیا اور گرامر سکول نے اناؤنس ایکزیکلی 1.5 ملین کیا واؤ کیا بات ہے میں آیا سیدھے ڈاکٹر فاؤ بات اپنے کمرے میں میں نے ڈاکٹر فاؤ بھی قادم آیا تو انہوں نے ہاتھ ایسے کر کے بولا کہ مجھے معلوم تھا کہ اللہ تعالی مجھے مایوس نہیں کرے گا کیا بات ہے اب یہ ان کی کنوکشن تھی پھر ان کا ایک اور یہ تھا کہ ہمیں زیادہ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم زیادہ پیسے لیں گے تو زیادہ پیسوں سے پھر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹریک سے اتر جاتے ہیں اچھا تو کہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے جتنے ہمیں ضرورت ہے ضرورت ہے اور اب تک اچھا ڈاکٹر روتفاؤ کی خدمات تو ہم بلکل واقف ہی ہیں ہم سم اور جب تھیں تو تب بھی ایمیل سی جو ہے وہ اسی والے سے کام کر رہا تھا تو اب بھی کام کر رہا ہے تو کس طرح سے سنبھالا ہوا ہے آپ نے آپ کی پوری ٹیم نے اسی جذبے کو اسی محنت کو اور اسی لگن کو بسکلی خاص طرح پر تو کس طرح موٹیویٹ کرتے ہیں اپنے امبلائیز کو اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو کچھ اس باریں بتائیں تھوڑا سا دیکھیں ایک لارڈ ٹینیسن کی ایک مشہور مطب کا حاوت ہے میں اس کو انگلیش میں کہوں گا اس میں لگا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انسان کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ شیپ اپ ہوتی ہے جیسے لوگوں کے ساتھ اڑتا بیٹھتا ہوں تو ہماری پوری زندگی دکٹر روت فاؤ کے ساتھ صحیح ٹھیک ہے ایک مردوہ کسی انٹیویو میں ایک انٹیویوئر تھے انہوں نے کہا کہ دکٹر فاؤ کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں آپ کا ادارہ بھی کام کر رہا مگر لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں پاکستان میں اور یہ حقیقت تھی تو انہوں نے دیکھ کے ان کا ایک مقصود سٹائل تھا وہ مسکرائی تو انہوں نے جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں اور لوگ نہیں جاتے ہیں کیا بات ہے اب دکٹر فاؤ کے انتقال کے بعد ہوا یہ کہ جب سٹیٹ فیونڈرل ملا تو اس میں لوگوں کو معلوم پڑا کہ یہ کون تھی صحیح اور اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دکٹر فاؤ کے جب وہ حیات تھی شاید لوگ اتنے نہیں جانتے تھے مگر اب پروگرام کو جاننے لگے ہیں اب پروگرام کو جاننے لگے ہیں اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ پاکستانیوں نے یہ بیڑا اٹھا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کاتون جرمنی سے کہ انہوں نے پاکستان میں اتنا کام کیا تو یہ کام ان کے جانے کے بعد یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اس کو آگے چنا ہے اور اب لوگ ہمیں بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور سب سے بڑا سپورٹ میں یہ کہوں گا اس لئے کہ ہمارا پورا پروگرام تو پروینچل ہیلڈ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہے پورے پاکستان کے جو پروینچل ہیلڈ ڈپارٹمنٹ مگر سب سے بڑا جو سپورٹ مل رہا ہے وہ ہمیں سندھ گورنمنٹ سے مل رہے ہیں ہمیں کیش گرانٹ مل رہے ہیں پروجیکس کے لئے دے رہے ہیں کہیں پر بھی کوئی ایشیوز ہوتے ہیں بلکہ میں ایشیوز کہوں گا بھی نہیں سندھ میں مسئلہ حل ہو جاتے ہیں اور ایک اور میں بتا دوں کہ ہمارے جو لپریسی کے جو ٹوٹل کیسز ہیں پاکستان میں اس کے فورٹی پرسنٹ کیس ابھی بھی سندھ سے آ رہے ہیں اچھا صحیح which is equally divided between کراچی اور ریسٹ آف سندھ صحیح صحیح کراچی میں اور باقی سندھ میں ہوتا رہی ہیں جو ایک وال ایک والے صحیح اور گورنمنٹ سندھ میں خاص طور پر کسی کا نام کوئی جو آپ بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے دیکھیں اس وقت جن سے ہماری ڈیلنگ ہوتی ہے یہ تو ہے Department of Empowerment of Persons with Disabilities ٹھیک ہے ان کے سیکرٹری ہیں اس وقت ٹھیک ہے وہاں فاروقی ہیں ٹھیک ہے ویری ویری سپورٹیب اس سے پہلے تھے صادق علی محمد تھے وہ سپیشل اسسٹنٹ تھے ٹھیک ہے سی ایم کے سید مراد علی شاہ کے انہوں نے بہت کام کیا پھر سیکرٹری ہیلتھ جو بھی سیکرٹری ہیلتھ آتے ہیں they have been very supportive فانانس کے جو سیکرٹری ہیں فنڈنگ جو ہوتے ہیں ریلیس کروانا بہت ایک چالنج ہوتا ہے اس لئے ان کے پروسیجرز ہوتے ہیں مگر ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ کبھی کوئی اشیو نہیں ہوئے کیا بات ہے اور سائیسی بات ہے جو سی ایم سندھ ہیں جو اس وقت جو ریلیکٹ ہوئے ہیں ان کا بہت بڑا سپورٹ ہے یعنی کہ مراد علی شاہ کے بات ہے سید مراد علی شاہ اچھا مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں لپرسی کے مسائل کا سامنا کرتے ہوئے جو کیا کیا مسئلے ہیں جن کو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے سب سے زیادہ دیکھیں اس وقت جو میں یہ کہوں گا یہ ایک پوزیٹیو چیلنج میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو لپرسی کنٹرول کیا تھا نائنٹی نائنٹی سکس اب نائنٹی نائنٹی سکس سے اب تک جو ہم نے لپرسی کے کیسز کو نیچے لے گیا ہیں اس سے ایڈوانٹیج یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس فورن ایکسپرٹس ہیں تھے ہمارے پروگرام کو ایوالیوٹ کیا انہوں نے اور انہوں نے جس چیز کے بارے میں ہم سمجھ رہے تھے اس کو رینفورس کیا کہ پاکستان اس مقام پہ پہنچ گیا ہے کہ اب وہ زیرو لپرسی کی طرف کام کر سکتے ہیں تو ہم نے ابھی سٹرٹیجی ایک لانچ کیے 2024 میں کہ 2024 سے لے کے 2030 میں پاکستان مووڈ ٹوارڈز زیرو لپرسی اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی نہ صرف یہ خطے میں دنیا کے بہت سارے ملکوں میں ابھی تک کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ وہ لپرسی کو الیمنیٹ کرے گا پاکستان ایک پوزشن میں پہنچ چکا ہے صحیح صحیح ٹھیک ہے تو اس میں اس زیرو لپرسی کا جو ایک حدف ہے ایک ہم نے پہنچنا ہے اس تک تو اس کے لیے آپ کو کن مسائل کا سامنا ہے یا آپ مطبع سمجھتے ہیں کہ یہ والے مسائل ہمیں درپیش ہو سکتے ہیں ایز ار ڈیویلپنگ کنٹری دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی پروگرام کو آپ چلاتے ہیں آپ اس کی جو ٹیک آف پیریڈ ہوتا ہے اس میں فنڈ کی ضرورت پڑتی ہے پھر ایک سسٹین کرنے کے لیے آپ کو فنڈ کی ضرورت پڑتی ہے مگر ہم اس سٹیویشن میں آگے کھڑے ہیں کہ جہاں پر ہم نے ایک فائنل پوش دینا ہے تو فائنل پوش کے لیے آپ کو فنڈ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے علمیہ یہ ہوا ہے کہ لاسٹ یر جو اس وقت یورپ میں جو سٹیویشن ہوئی ہے یوکرین کی جو ہمارے مین جو ڈونر تھے جرمن لیپرسی ان کی فنڈنگ نیچے گئی اب فنڈنگ جب ان کی نیچے گئی تو ہمیں 40% سلائش ہوا ہے اس سال صحیح اب ایک طرف ہم نے زیرو لیپرسی کا ہم نے بیڑا اٹھا لیا ہے اٹھا لیا ہے صحیح اور پھر فنڈنگ پیچھے ہو گئی ہے اس سٹیویشن میں اگر یہ سندھ گورمنٹ ہماری مدد کیلئے نہیں آتی تھی تو شاید ہماری پروگرام چلانا مشکل ہوتا تھا اچھا تو میں یہی کہوں گا آپ کے اس پروگرام کے توصل سے کہ اس پروگرام کو لیپرسی کو الیمنیٹ کرنے کیلئے آپ سب لوگ کی ضرورت ہیں صحیح اور 2030 تک انشاءاللہ ہم لیپرسی کو ہم الیمنیٹ کر دیں گے الیمنیشن کا مطلب یہ نہیں کہ ختم ہو جائے گا اس میں صرف یہ ہے کہ دیکھیں الیہ یہ جو زیرو لیپرسی ہے روڈ میپ اس کے تین عدب ہیں ایک تو یہ ہے کہ نو ڈیزیز ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ ڈسکرمنیشن اور سٹیگما یہ بہت مطلب لوگوں کے ڈی اے نے میں اندر اور تیسرا ہے کہ نو ڈیسیبیلٹی چلے ہم ٹریٹمنٹ جو ہے نو ڈیزیز وہ کر سکتے ہیں اس لئے کہ ہم سنگل ڈوز رفامپرسین جو پوسٹ ایکسپوزر پروفیل ایکسس ہے اگر کسی فیملی میں اگر کسی کو ایک لیپرسی ہے تو اس کے سارے جو فیملی میمبرز اور ان کے جو سوشل کانٹیکس ہیں ان کو سنگل ڈوز رفامپرسین دیں یہ بالکل سیف ہے ایک ہی ہو گیا پھر جو سٹیگما ہے اور ڈسکرمنیشن ہے یہ ایسے ہیں کہ آج بھی اگر کسی کو کہیں کہ اگر آپ ایک لیپرسی پیشن ان کو آپ اپنے گھر میں ملازمت دو گے تو شاید وہ آپ کو ناک ہے حالانکہ یہ لیپرسی جو ہے اس پہ اگر کسی کو ایک ڈوز کھلا دیا تو پھر وہ آگے ٹرانسمنٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ جو ڈسیبیلٹی ہے اگر ان کو آپ دیر سے اگر اس کی ڈائیگنوزز ہو تو ڈسیبیلٹی ہو جاتی ان کی نرف ڈیمیج ہو جاتی جو ڈسیبیل ہے صحیح تو اس وقت بھی جو پوٹل کیسز ہیں پاکستان میں اس میں 25% کیسز جو تھے وہ ڈسیبیل ہو گئے ہیں صحیح صحیح اور زیادہ تر اس لیے کہ یہ ڈیگنوزز ہوتے ہیں تو یہ ڈسیبیلٹی کی اور بھی اگر لپرسی ہو گیا ان کا ڈسیز کی اور ہو گیا مگر ڈسیبیلٹی is a life long issue آپ ان کو پوری زندگی کے پر ان کو ان کی بہالی کے لئے کام کرنا مجھے صحیح صحیح اور سندھ کے علاوہ کیا اکراس پاکستان بھی جو ہے وہ ایمیل سی بسیکلی کام کر رہا ہے تو اس بار میں تھوڑا سا بتائیے پاکستان کے دیکھیں جو سٹرکچر ہے جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم پروونشل ہیل ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں سارے جو سٹاف ہیں وہ پروونشل ایل ڈیپارٹمنٹ کے مگر ان کی جو لوجسٹکس ہو گئی ان کے پر ڈی ایم ہو گیا میڈیسن وغیرہ وہ سب ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وییکلز وغیرہ یہ سب اسی میں آ جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ آپ پورے جیسے میں نے بتایا تھا پورے پاکستان ہمارے ایک سو ستاون سینٹرز ہیں ٹھیک ہے اب لیپرسی پروگرام کو سسٹین کرنے کے لئے جب لیپرسی کنٹرول کر دیا تھا تو پورے پاکستان میں ایک لوگوں کو یہ شاید غلط فہمی ہو گئے کہ لیپرسی کنٹرول کا مطلب ہے ختم ختم ہو گیا صحیح تو فنڈنگ نیچے ہو گئی تھی تو لیپرسی کو اس وقت ہم نے سسٹین کس پہ کیا تھا کہ ہم نے دوسری ڈسسپلنز کو ایٹ کیا تھا ٹیوبرکلوسس بلائنڈنیس تو اس پہ ہم لیپرسی کو چلا رہے تھے صحیح مگر اب ہم ایسی سٹین میں ہو گئے ہیں کہ جو ہمارے ڈونرز وہ بھی سمجھتے ہیں کہ لیپرسی کے لیے فنڈس کی ضرورت پڑے گی تو یہ ہم کر رہے ہیں ہمارا جو پروگرام ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ مقران کوش سے لے کے تو وہ سکردو گل تری تک کر رہے ہیں اچھا صحیح یہ اور تقریباً ہمارے سٹاپ ہیں یہ پاکستان کے گاڑی ہیں ٹویٹر لانڈ کروزر بگرہ ہیں مگر ڈاکٹر فاؤ گاڑییں نہیں استعمال کرتی ہم بسوں میں جاتے تھے اچھا بسوں میں جاتے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں گاڑی لے کے جاؤں گی تو میں اپنے ٹیم کو نہیں کہہ سکتی کہ آپ گاڑی میں کیوں آئے ہو صحیح تو یہ ان کا ایک پرسنل کانٹوگوشن تھا صحیح صحیح مجھے بتائیے جس طرح زیرو لپریسی کا بیڑا جو اٹھا لیا ہے اب ایم ایل سی نے اور انشاءاللہ یقینی طور پہ 2030 تک مکمل بھی ہو جائے گا کامیاب بھی ہو جائیں گے آپ لوگ لیکن پاکستان کی جو عوام ہے یا پاکستان کی لوگ ہیں چاہے وہ ادارے ہی کیوں نہ ہو تو ان سے کیا آپ کہنا چاہیں گے خاص طرح دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ اب جتنے سپورٹ ہمیں مل رہی ہے پروگرام چلا رہے ہیں صحیح ہے نیڈ ایسی ہے کہ میں آپ کو مثال دوں گا کہ ہم پروگرام کیسے رہی چلا دیں ہم مدرین چائل کے کلینک چلا رہے ہیں ٹنڈو جان محمد میں اب ٹنڈو جان محمد میں ہمیں ان کے لیے نیوٹریشن کا بھی دینا پڑتا ہے میڈیسن بھی دینا پڑتا ہے صحیح ہے ہوں گے ان اے ڈے سہی تو جتنے زیادہ سپورٹ ملیں گے زیادہ ہم سرویسز ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں بہت پریقے سے پروائیڈ کریں گے سہی اس لئے کہ پروگرام کو ہم نے سسٹین کرنا اور مینٹین بھی کرنا سہی سہی اچھا میں اگر یہ ٹی بی کی بات کروں اور میں اگر یہ لیپریسی کی بات کروں تو ساری بیماریاں بالکل ایسی ہیں جن میں وہی بات ہے کسی کو پتر جل جاتا ہے تو آپ اس سے پھر دھور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان سب کو لے کر کام کرنا یہ بھی بہت مشکل چیلنج ہے سب سے بڑا چیلنج میرے خیال میں یہ والا ہوگا یہاں پر دیکھیں یہ لیپریسی جب یہ کام شروع ہوا تھا ہمارے سٹاپ کو بھی بہت سے لوگوں کو لیپریسی ہو گئی تھی اس لئے اس وقت ایک لائف لانگ ٹریٹمنٹ تھا یہ ملٹی ڈرگ جو آیا وہ ایٹیز میں ہے اس سے پہلے لائف لانگ ٹریٹمنٹ ہوتے تھے مگر آپ دیکھیں کہ اللہ شکر کہ دکٹر فاؤ نے پوری زندگی لیپریسی میں کام کر مگر ان کو لیپریسی نہیں میں اس وقت یہی سوچ رہا تھا آپ نے جسے بتا رہے تھے کہ آپ کے کچھ لوگوں کو ہو بھی گیا میں یہی سوچ رہا تھا کہ اللہ کی واقعی قدرت دیکھیں اور شروع میں جو دیں گے خاص طور پہ آپ نے شعبہ صحت کے لیے اپنی خدمات اور پھر ستارہ امتیاز کا ملنا تو یقینا یہ باعث فخر نہ صرف آپ کے لیے ہے بلکہ پورے پاکستان کے لیے ہے کہ جس طرح سے لیپریسی کے لیے اور یہ ٹی بی کے لیے ساری وہ بیماریاں ہیں جن کے ساتھ ہم بیٹھ کر اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس شخص کو لیپریسی ہے یا اس شخص کو ٹی بی ہے تو ہم اس کے ساتھ بات نہیں کرنا پسند کرتے اور مووین صاحب اور ان کی پوری ٹیم ان تمام مریض ہیں ان کو مل کر نہ صرف ان کی صحت کے لیے بلکہ ان کی دفاع کے لیے ان کی بہتری کے لیے کام کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں تو یقینا ہم سب کو مل کر مل سی کا ساتھ دینا ہے تاکہ بہتر طریقے سے کام کر سکیں اور زیرو لپریسی کا بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے اس کو واقعی اس حدف کو تایون کر سکیں اور اس کو کامیاب کر سکیں تو جاتے جاتے آپ کا کیا پیغام ہے پیارے سے پاکستان کے نام اور پیارے سے پاکستان کے لوگوں کے نام آپ کے سوال نے مجھے ڈاکٹر فاؤ کی یاد دلا دی ایک بار پھر ایک مردہ اسی طریق سے ایک صافی انٹیو کرتے انہوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر فاؤ آپ ہمارے لوگوں کے لئے کیا پیغام دینا چاہتی ہیں تو انہوں نے دوبارہ مقصود ٹائل مسکرائی تو انہیں بولا پیغام دینے کے لئے پہلے مجھے اپنی زندگی جینی پڑے گی کیا بات ہے ٹھیک ہے تو جب روت جی تو یہی تھا ہمارا آج کا پروگرام بہت شکریہ موی روز آپ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لئے وقت نکالا اور ہمیں اور ہمارے سب دیکھنے والوں کو بتایا کہ مل سی لیپریسی کو لے کر ٹی بی کو لے کر مدر ان شائل کو لے کیونکہ یہ سارے وہ کیا کہنا چاہیے کرونے کرونے کشیوز ہیں ہماری سوسائیٹی میں خاص طور پر پاکستان کو لے کر خاص طور پر ڈیویلپنگ کنٹری کو لے کر خاص طور پر دیویقین جانیے آپ سب کا ساتھ مال سی کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ سب کا ساتھ مال سی کو آگے بڑھانے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا گورنمنٹ لیول پر تو بلکل جو ان کا ساتھ ہے وہ بلکل مل رہا ہے سپورٹ مل رہی ہے اور اگر یہ ایسے ہی سپورٹ ان کے ساتھ رہی مال سی کے ساتھ رہی یقین جانیے کہ زیرو لیپریسی کا حدف ہے وہ یقینا دور نہیں ہے کہ وہ اس کو تعین نہ کر سکے اور حاصل نہ کر سکے پھر انشاءاللہ ملاقات رہے گی اگلے پروگرام میں یہیں تک تھی ہماری آج کی آپ کی ملاقات اور آپ دیکھ رہے تھے یوم پاکستان کے حوالے سے خصوصی پروگرام امن کا نشان پاکستان ہم اور آپ جس شعبے میں کام کر رہے ہیں اگر یہ سوچ کر کریں کہ فائدہ ہوگا تو پیارے پاکستان کو اور اگر نقصان ہوگا تو پیارے پاکستان کو تو میرے خیال میں بہتری ہماری نہ صرف زندگانیوں میں بلکہ آس پاس بھی آنا شریع ہو جائے گی تو یہیں تک تھی ہماری آج کی ملاقات اپنے میرے زبان ملک کا مرحیات کو آج کے پروگرام سے ازاز دیجئے پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی تب تک اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات